ایک ہی سال میں دوسرے دفعہ مومن دی جنسی میں پولیٹرکل انتظامیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے لیکن اس میں کئی سیویلیم میں لوگ میں آجل بن گئے وجوہات کیا ہیں یہ سوار بھی معنی سا لگتا ہے لیکن ایک بات جو کو زشتہ روز کے دماغے کے بات کی گئی وہ ہے ایجنسی برکے سرکاری دفاتر اور اہم مقامات قصاداروں کی بجائے لیویس کو نافذ کرنے کا فیصلہ اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ دی انٹرائر جہاں پر پبلک ایسے لوگ علاقے ہیں یا ایسے انفرسٹرکچر ہے گورنمنٹ آفیشلز کے جہاں پر یہ پبلک کہانا جانا ہوتا ہے وہاں پر سیکیورٹی سسٹم سے تمام خاصداروں کو ہٹا کر لیوی فورس کو لگایا جا رہا ہے تاکہ اس کو کانسلوڈیٹ کیا جا سکے فیصلے کا مقصد یقیناً آمن کی بہالی ہے اور یہی وہ امید ہے جس سے اس دردی کے عوام اپنے پیار کی قربانی دے رہے ہیں بس میں تو بہت کمی محسوس کروں گا نا ایک بچے سے محروم ہو گیا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے چار اس کے بھی قبالت کرنا چاہیے نا یہ اللہ کا کام ہے ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس افسردہ ماحول میں بھی بعض لوگ سیاسی دکانیں چمکانے پر تلے ہیں اگر سیاسی لیڈران کے فیصلے اچھے ہوتے تو آج پاکستان اس مسئبت میں نہیں ہوتا آج قبائلی علاقے جو پہلے پرامان ہوتے تھے وہ اسی طرح سے پرامان ہوتے ہیں گزشتہ ایک دہائی سے دشتگردی کے لیڈران میں گرے قبائلی علاقے اور خیبر بختنخواہ کے عوام سے آمن کا قیام چاہتے ہیں اور وہ بھی امانداری کے ساتھ افتاب احمد آج نیوز غلائی محمد ایجنسی